موسیقی السلام علیکم سٹوڈینٹس جس ٹوڈینٹس آج ہمارا ٹوپیک ہے یہ ہے ہمارے پاس How to write a chemical formula Kimiai formula فارمولہ کیسے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آج کا ٹوپیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے elements کو symbol کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے اسی طرح سے جو ہمارے پاس compound ہوتے ہیں ان کو بھی chemical فارمولے کے طور پر ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ نا جو ہے ہم اس کی جو ہے وہ significance بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کی اہمیت جو ہے ہم وہ بھی دیکھیں گے تو چند ایک points جو ہے ہم اس کو discuss کرتے ہیں کہ chemical فارمولے کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں کیسے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا جو first point ہے ہم اس کے کچھ points جو ہے وہ discuss کرتے ہیں first point اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو compound کے اندر موجود جو elements ہوتے ہیں جو atoms ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ elements کے جو atom ہے وہ اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے جیسے اگر میں n اے c l کی بات کروں تو n اگر c l ہے تو میں اس کو اس طرح سے لکھوں گا یہ compound ہے میرے پاس sodium coloride اس طرح سے اس کو میں لکھوں گا کہ positive side جو ہے یہ میں positive یہاں پر لکھ لیتا ہوں اس کو میں left side پہ لکھوں گا اور negative side کو right side پہ لکھوں گا اس کا first point ہے کہ کسی compound کے موجود elements کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اس کی positive side left side پہ اور negative side جو ہے وہ right side پہ لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یعنی کہ positive side ہم بات کرتے ہیں کہ ions کے اگر ہم بات کریں کہ positive ions جو ہے وہ left side اور negative ions جو ہے وہ right side پہ لکھا جاتا ہے second point کہ ان ions یہ جو atoms ہیں elements ہیں ان elements کی جو valency ہوتی ہے ions کی valency کیونکہ ذہری بات یہ ions ہیں ان ions کی جو valency ہوتی ہے وہ ان elements کے ہم top right corners پہ لکھتے ہیں جیسے کہ sodium ہے اس کی valency plus one ہوتی ہے تو اس element کے اوپر ions کے اوپر right corners پہ ہم یہاں پر لکھیں گے یہاں پر کالورین ہے اس کی valency بھی same یہاں پر ہم اس طرح سے ان کے right corners پہ لکھتے ہیں اگر ہم calcium oxide کی بات کریں دوسری example میں تو calcium ہے plus two اس کے دیکھیں ہم نے اوپر right corners پہ لکھا oxygen ہے calcium oxide تو minus minus two تو یہ ہمارے بس کیا بن جائے گا calcium oxide لیکن بارحال ابھی ہم اس کو نہیں دیکھ رہا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی جو valences ہیں وہ ان کے right corners پہ لکھی جاتی ہیں second point تھائیڈ پوائنٹ کیا ہے کہ ان ions کی valences کو یہ جو ions ہیں ان کی valences کو exchange کر دیا جاتا ہے دوسرے element کے ساتھ کیسے اگر ہم نے یہاں پر بات کی ہے کہ n n c l ہی ہے یا کوئی بھی ہمارے پاس compound ہے n n اور یہاں پر ہم نے بات کی ہے c l کی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ sodium ہے یہ plus one تھا minus one تھا پہلی بات ہم نے کیا لکھا کہ آئین کو positive آئین کو left side پہ negative آئین کو right side پہ second point میں ہم نے دیکھا ان کی valences ہم نے ان کے top right corners پہ نکلی third point کے طرح ہم یہ بات کریں گے کہ ان کی valences کو ہم دوسرے element کے دوسرے آئین کے نیچے والے حصے میں exchange کر دیتے ہیں اس کے آئین جو valences ہوگی ادھر نیچے آجائے گی ادھر کی اس کے نیچے آجائے گی مطلب ہم نے اس کو exchange کروایا جیسے اگر ہم نے کیلشیم oxide کی بات کی ہے تو کیلشیم plus two تھا یہاں oxygen تھا یا کیلشیم coloride کی اگر ہم یہاں پر بات کر لیں تو اس پر minus one ہے تو یہ positive negative تو cancel ہے اب دیکھیں two اس کا جو ہے وہ اس کے نیچے لکھا جائے گا one اس کے نیچے تمہارے پر یہ کیا بن جائے گا c a c l two کیونکہ جب یہاں one آئے گا ketchup نیچے تو one لکھنے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی اب two جب coloride کے نیچے آئے گا تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے تو ان چیزوں کو ہم بعد میں discuss کرتے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ ان کے valences جو ہیں وہ ہم ان کے نیچے لکھ دیتے ہیں exchange کے طور پر ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر valences ایک جیسی ہوں تو cancel out ہو جاتی ہیں fourth point اس کا na c l کی ہی بات کرتے ہیں na c l minus one اس پر plus one اب دیکھیں اگر valences ایک جیسی ہیں اس پر plus one ہے minus one تو یہ کیا ہو جائیں گی cancel out اور ہمارے پاس chemical formula کیا بنے گا کوئی chemical اس کا formula نہیں بنتا بلکہ اسی کو ہم ایسے ہی as it is ساتھ لکھ دیتے ہیں na c l جیسے calcium oxide کی اگر ہم نے بات کی تو اس کو ہم لکھیں گے c a o کیونکہ valences same ہے cancel لیکن جب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ valences ایک جیسی نہ ہو جیسے calcium plus two ہے kalorine پر 4 minus one تو یہاں پر تو ایک جیسی نہیں ہے نا ہم کیا کریں کہ positive negative کو cancel two اس کے نیچے آ جائے گا one اس کا تو ہمارے پاس یہ chemical formula بنے گا جس ہم کہیں c a c l two تو پہلا پہلا طریقہ جو ہے وہ دیکھیں کہ positive line جو ہے left side negative line جو ہے right side second point valences in right top corners پہ ہے تیسرا cross exchange ہوگا چھوٹھا کیا ہے اگر ایک جیسی تو cancel ہے اگر ایک جیسی نہیں ہے تو پھر اسی کو کیا کریں گے اس کے ایسے exchange method کے طور پر نیچے چارج کا حامل ہو اس پر کوئی چارج ہو تو اس radical کی valences کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے پر چارج ہوتا ہے جیسے ہم نے chapter 1 کے اسی chapter کے start میں بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ جیسے اگر sulfate ہے radical دو یا دو سید ایٹم پر مشتمل ہے اس کے پر جو چارج ہوتا ہے یہ minus 2 یعنی یہ جو radical ہے تو یہی اس کی کیا کہلائے valency کہلائے اس کے پر چارج ہوتا ہے radical کے صورت میں یہی اس کی کیا کہلائے valency کہلائے گی اسی طرح سے کاربونیٹ کی بات کریں CO3 اس پر بھی minus 2 چارج ہوتا ہے فاسفیٹ کی بات کریں تو PO4 minus 3 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے ان کے valences لکھی ہیں ہم نے کہا کہ ان کے چارج ہوتا ہے وہی اس کی کیا کہلاتی ہے valency تو اب یہ پورے radical کی valency کہلائے جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کے کچھ فارمر لکھ دیتے ہیں اگر ہم aluminium sulfate لکھتے ہیں اس کو بلیک سے لکھتے ہیں aluminium اور یہاں پر sulfate اور یہاں پر ہم بات کریں calcium اور یہاں پر phosphate کی بات کرتے ہم دیکھ لیتے ہے پورا یہ sulfate ہے اس radical کے پر جو چارج ہے مائنس 2 ہے اب دیکھیں کہ 3rd اور 4 جو اس کا point دیا ہے اس میں کیا کہتا ہے کہ چیز ہے وہ cross exchange ہوں گی ٹھیک ہے یہ 2 ہے یہ اس کے نیچے لکھا جائے گا اور یہ 3 جو ہے اس sulfate کے نیچے تو 2 بن جائے گا اب بریکٹ میں لکھیں گے SO4 کیوں بریکٹ میں اسے لکھ رہے ہیں کیونکہ 3 اس پورے radical کے نیچے آرہ SO4 کے نیچے تو یہ 3 جو ہے اس کے نیچے اگر ہم بریکٹ نہیں لگاتے 3 لکھ دیتے تو اس کا مطلب یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس بریکٹ کے باہر اس طرح سے لکھتے ہیں ٹھیک کی بات اب جیسے calcium پر charge plus 2 phosphate پر charge minus 3 ہے تو ہم اس مول ایسے اس کے نیچے آکے 2 بن جائے گا ٹھیک ہو کی بات تو اس طرح سے ہم radicals کو بھی لکھتے ہیں تو یہ چند ایک point کسی بھی chemical formula کو لکھ نہیں کہ کوئی chemical formula اس کو لکھتے ہیں جس طرح سے ہم بات کریں water کی بات کر لیتے تو hydrogen پر charge کریں تو importance کے اندر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے significance ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہم اس کو بلیک سے کرتے ہیں significance کہ اس کی اہمیت کیا ہے یہ جو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ہے chemical formula اب اس کی اہمیت کیا ہے ہم اس کی importance بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی importance کیا ہے تو اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے کہ chemical formula جو ہوتا ہے اب اگر میں بات کرو NaCl کی یا calcium chloride کی بات کر لیتے ہیں calcium chloride یا water کی بات کر لیتے ہیں A2O CACL2 اور water ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کوئی بھی chemical formula ہمارے پاس لکھا ہو ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر کیا دیکھیں گے کہ اس کے اندر elements کون کون سے ہیں اب اس میں calcium ہے اور کلورین ہے یہ chemical formula بتا رہا ہے کہ اس کے اندر element کون کون سے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات ہمیں یہ بتاتے اس کی quantity کیا ہے مقدار کیا ہے اب ایک ایٹم کلشیوم کلورین کلورین کے ہیں ٹھیک جب یہ ملتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے کلشیوم کلورائیڈ بنتا ہے سیم water کے اندر دیکھیں hydrogen ہے اور oxygen ہے two hydrogen ہے اور one ہمارے پاس کیا oxygen تو ان کی quantity بتاتا ہے اب دوسری بات chemical formula جو ہے second point اس کا ہم یہاں پر ایسے لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس chemical formula یہ اس کا ہمیں name بتاتا ہے name بتاتا name کیسے بتاتا ہے دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ water ہے تو ہمیں chemical formula سے پتا چلا یہ ہمارے پاس کیا second point اس کا یہ کیا بتاتا ہے substance کا name بتاتا ہے third point اب ایک chemical equation کے اندر compounds کے molecules کے moles کی تدار ظاہر کرتے ہیں کوئی chemical equation ہے جیسے اگر ہم بات کریں 2 H2 plus O2 تو ہمارے پاس یہ کیا بنتا ہے 2 H 2 O بنتا ہے 2 H 2 O تو کسی بھی chemical equation کے اندر وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ compound کے molecules کے ایک mole اب دیکھو یہ chemical equation لکھے گیا ہے تو اب اس کا جو میس ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا 1 mole کے ٹھیک ہے اس کا میس جو ہے وہ مال پاس کے برابر ہوگا 1 mole کے تو یہ compound ہمارے پاس یا ہم کہتے ہیں کہ chemical equation کے اندر compound کے molecules کے یہ hydrogen کے 2 molecules ہیں oxygen کا 1 molecules ہے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں number of moles تو یہ اس کے moles کی تعداد ہمیں بتاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد fourth point اس کا fourth point میں وہ یہ کہتے ہیں کہ compound کا ایک molecule یا اس کا formula unit ہے یہ جو chemical formula ہے یہ compound یہ جو ہم نے chemical formula لکھا ہو ہے یہ compound کا ایک molecule of compound compound molecule of compound کہ a compound کا molecule یا اس کا formula unit اور اور اس کا formula unit بتاتا ہے ٹھیک ہو کی بات اس کے بعد جو ہے کہ compound کا mass ہوتا ہے اب ہمارے پاس chemical formula لکھا ہو ہے compound ہے اب chemical formula ہم نے لکھا ہو ہے جیسے اگر water لکھ دیتے ہیں یسو 果 کچھ significance ہے تو student یہ جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے ہے اس مطل直接 ہمارے پاس ہوں اس مطل lawn کے ہمارے پاس کیا ہے پھر ہم اپنا ہے خان ہے ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم دیکھیں گے مزید جو ہے پھر ہم اس کو جو آگے کیونکہ فردر کلاسز کے اندر جو باقی چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے ہم یہی چیزیں جو بار بار ڈسکس کریں گے نیکس ٹوپی جو ہمارا آئے گا وہ ہم امپیریکل فارمولا اور مالیکلر فارمولا ڈسکس کریں گے کہ ہم نے جو کیمیکل فارمولا لکھا ہے یہ کیمیکل فارمولا کہ پھر آگے ہم اس کی ٹائپس کو دیکھیں گے ٹھیک ہوگی بات تو یہ ہمارا آج کا ٹوپک تھا پھر نیکس ٹوپک اندر ہم مزید اس کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے